اسلام علیکم فرینز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین اڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سونی کا سیٹ ہے چاریس انچ کا تو یہ بلکل ڈیڈ ہے ٹھیک ہے یہ بلکل ڈیڈ ہے اس میں کوئی بھی ایرسپانس نہیں مل رہا نہ اس کے جو انڈیکیٹر ہے وہ بھی آن نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو یہ اس کا پاور سپری بورڈ ہے تو یہ مادل ہے تقریبا جو انڈیک بورڈ سپری بولڈ ہے تو یہ جو پاور سپلائی ہے تو سین ڈیڈ ہے اس کے پاورڈ تھوڑا سہا ڈیفرینٹ کے سرائے Art ٹھیک ہے اور ورڈ پھنٹ ہے تو اس میں پاور سپلائی میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیا ہے سب سے پہنے میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ یہ چاریس انچ میں بھی یہی ہے اور میں نے بتیس میں بھی یہی سیم پاور سپلائی دیکھی ہے تو اس میں کیا ہے کیونکہ جو بتی انچ میں ہے وہ یہاں پہ دو کوئل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو کوئل ہیں اس میں ایک کوئل ایڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ یہ ایک مین کپیسٹر ہے یہ بھی اس میں تھوڑی یعنی کہ ہائی پاور کا ہے بھی وہ تھوڑی لو پاور کا لگا ہے اس کے علاوہ یہ چوک ہے لگی ہوئی یہ بھی تھوڑی لو پاور کی لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ جو کپیسٹر ہیں یہاں پہ ایک کپیسٹر ایڈ کی ہے بہتی انچ میں اور یہاں پہ بھی یہ دو کپیسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ملکے ہیں تو یہاں پہ بھی انھوں نے ایک کپیسٹر ایڈ کی ہے بقی سیم پاور سپلائی ہے بتیس انچ کی اور چاریز کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں فالڈ کیا ہے اور کہاں پہ فالڈ ہے تو جی فرینڈ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاور سپائی میں ابھی آپ کو اس کا دکھا دیتا ہوں کہ اس میں فالڈ کہاں پہ ہے سب سے پہلے ہم اس کے وولٹی چیک کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے وولٹی چیک کر لیتے ہیں میں ابھی اس کو پاور دینے لگا ہوں یہ بھی میں نے اس کو پاور دے گیا یہ مین کپیسٹر یہاں پہ بولٹیج 300 پلاس کے لگ بلٹ مل رہے ہیں یہاں پہ میں بولٹ مل رہے ہیں بس 3.3 بولٹ مل رہے ہیں اس پوائنٹ پہ 3.3 کے لابہ کوئی بولٹ میں نہیں مل رہا ہے تو 3.3 پہ ہوگا کیا کہ ہمیں اس کا انڈیکیٹ رہے ہیں اس کا انڈیکیٹر آم ضرور ہونا چاہیے یہاں پہ لیکن وہ بھی آم نہیں ہو رہا وہ کیوں نہیں آرہا یہاں پہ بھی 3.3 اس دو پوائنٹ پہ 3.3 ہمیں بولٹ مل رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا انڈیکیٹر جو آم نہیں ہو رہا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو آئی سی لگا ہوا ہے یہ آئی سی یہاں سے بولٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آرہے ہیں یہاں پہ آپ تقریبا 300 کے لگ بھگ یہ بولٹ ہے یہاں سے جیم پر دیا یہاں پہ یہاں سے پھر یہ زیسنس لگ آئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں تقریبا بولٹ مل رہے ہیں 83 82 اوکے یہ دونوں سائیڈ پہ تو اب یہاں پہ ہمیں بولٹ ملنے چاہیے 1.8 1.9 یہ دونوں پین کے اوپر جب تک یہ دونوں پین کے اوپر 1.8 1.9 وولٹ ہمیں نہیں ملیں گے مارس ہے ٹام نہیں ہوگا یہ ابھی میں نے اس کی پین ریموو کی ہے اس لئے ہمیں یہ وولٹ دے رہا ہے پہلے یہاں پہ کوئی وولٹ ہمیں نہیں مل رہے تھے تھیک ہے اوکے اس کے لیے آیا ہے یہ ایک wärسے لگا ہوا یہاں پہ یہ سپن کے اوپر ہمیں ملنے چاہیے بارہpek وولٹ ٹھیک ہے یہاں پہ ولٹ دے رہے ہیں 6 والٹ ٹھیک ہے یہ بارہ وولٹ اس پین کے اوپرویا جب ہمیں شےes بولٹ دے رہے ہیں اس لئے ہماری سائیٹ آم نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہاں پہ ملنے چاہیے ہمیں تیرہ وولٹ یہ ڈائیوڈ لے گا ہے اس کے اوپر ہمیں تیرہ مولٹ ملنے چاہیے یہ ہمیں دیرہ ہے پانچ ولٹ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ ولٹ ہمیں مل رہے ہیں اس کے اوپر تو جب تک یہاں پہ بارہ ولٹ اور تیرہ ولٹ نہیں ملیں گے اور یہ جو 1.9 ولٹ ہمیں نہیں ملیں گے مارا سیٹ آن نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو فائلڈ کیا ہے فائلڈ کہاں پہ ہے میں اب یہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ بھی 12 وولٹ ملنے چاہیے یہ وہی پین ہے جو اس آئی سی کے اس پین پہ اوپر آتی ہے یہ 6 وولٹ مل رہے ہیں اور یہاں پہ بھی 6 وولٹ یہ وہی پین جا رہی ہے اس ڈائیوڈ کے اوپر اور یہاں پہ 6 وولٹ اور اس ڈائیوڈ کے اوپر کتنے مل رہے ہیں پانچ پوائنٹ تو یہاں پہ ہمیں وولٹ ملنے چاہیے یہ تیرہ وولٹ یہاں پہ وسائلہ بارم وولٹ بارم وولٹ یہ آئی سی کی اس پین کے اوپر آئیں گے تو جب تک ہمیں یہ بارم وولٹ نہیں ملیں گے بارم وولٹ کہاں سے آئیں گے بارم وولٹ ہمیں یہاں سے آؤٹ ہوں گے یہ آئی سی ہمیں آؤٹ کرے گا بارم وولٹ دے گا جب تک آئی سی بارم وولٹ نہیں دے گا ہمارا سیٹ آن نہیں ہوگا یہ پین آ رہی ہے تو جب تک یہ آئی سی کو پہلے نمبر پہ یہاں پہ 1.8 وولٹ آئی سی کو ملنے چاہیے جب وہ 1.8 وولٹ آئی سی کو ملیں گے تو پھر پھر وہ آؤٹ پورٹ جو ہے وہ بارم وولٹ دے گا ٹھیک ہے جب تک وہ بارم وولٹ ہمیں نہیں دے گا ہمارا سیٹ آن نہیں ہوگا تو اس میں فالڈ کہاں پہ ہے پھر فالڈ جو ہے ہمارے اس آئی سی میں فالڈ ہے کیونکہ جب میں نے ابھی اس کی پین کو یہ پین نمبر چار جو ہے وہ ریموو کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو جب میں اس کو ریسولڈ کروں گا تو یہ بارم وولٹ جو ہے وہ بیک چلے جائیں گے ٹھیک ہے وولٹ یہاں پہ پھر زیرو وولٹ ہو جائیں گے ان رزیسٹنس کے اوپر ہمیں زیرو وولٹ ملیں گے جب میں اس کو ریسولڈ کر دوں گا تو ابھی میں نے اس کو ریموو کیا ہوا ہے اس لیے یہاں پہ ہمیں وولٹ مل رہے ہیں 1.8 1.9 یہ ابھی 2.0 ہو چکا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ہمیں وولٹ ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے جتنے ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے یہ دیکھا ابھی 0.2 یعنی کہ 0 وولٹ ہے تو یہ اس کی پنگ میں نے ریموو کیا ہے یہاں 2.0 وولٹ ہے تو یہ آئی سی ہمارا خراب ہے جس کی وجہ سے اگر اس طرح کی سیچویشن ہو کہ یہاں پہ آپ کو یہ وولٹ بھی آپ کے بریک ہو جائیں اور یہاں پہ آپ کو وولٹ 12 اور 13 وولٹ نہ ملیں تو پھر یہ آئی سی کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو اس آئی سی کو چین کرتے ہیں چین کر کے پھر اس کو دیکھتے ہیں تو جی فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ریموو کر دیا یہ آئی سی ٹھیک ہے یہ میں نے اس جگہ سے ریموو کر لیا اب اس کی جگہ پہ نیائیڈ کریں گے سب سے پہلے آپ ہم اس کو اس کی جگہ کو اچھی طرح سے صاف کر لیں گے ان پرینٹ کو وہ پرینٹ آپس میں ٹچ نہ ہو ٹھیک ہے اس کے پاس ہم اس کو اس کی جگہ پہ نیائی آئی سی آئی سی آئیڈ کریں گے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ریپلیس کر دیا آئی سی یہ اس کی جگہ پہ نیائیڈ کر دی ہے کیوں یہاں پہ اس کا ایسی بھی حراب تھا اس کا یہ پاور کا ریگولیٹر بھی اس کا حراب تھا جس کے بجائے سے ہمارا سیٹ آم نہیں آیا تب ہی میں نے اس کو ایڈ کر دیا ریپلیس کر دیا تو اب ہم اس کو ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں سکریو لکھا رہتے ہیں ایک دو اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہمیں دو سکریو لگایے ہیں بس اب ہی چیک کرتے ہیں اس کا جیک ہے دھگوڑ کا اس کی بیک لائٹ کا جیک ہے اب میں اس کو یہ اس کا ٹو 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 ٹی اب میں اس کو پاور دے نہیں لگا تو میں نے پاور دے دی اس کو آپ کو جیک کرتے ہیں یہ بیک لائٹ اس کی آن ہو چکی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بیک لائٹ حضر آرہی ہیں آپ کو سون بھی سنائی دے رہی ہے سیٹ ہمارا آنے چکے یہ آپ کو کھا دکھا دکھا یہ سیٹ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ملکل ریڈی آئٹ کے اس کانڈی پیٹل تو فال ڈسک کے پاور سپلائی میں فال ڈسک کر دی ہے اس کا آئی سی بھی حراب تھا اور اس کے علاوہ یہ اس کا یہ گولیٹر بھی حراب تھا ٹرانزیٹور وغیرہ اس کے اوکے تھے اس کا بیک سیڈ میں آئی سی ہے وہ حراب ہونے کی وجہ سے ہمارا سیٹ آن نہیں ہوگا تو ابھی بالکل سیٹ ہمارا اوکے ہے